بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آلو کی تاہری کے لیے یہ میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں ان کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے چاوال پھر میں جب بھگوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی اس میں میں ایک کلو چاوال بادپتی ہوں گی یہ ایک ٹیماتر میں نے لیا ہے بڑا کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ ایک پیاز ہے تھوڑا کڑی پتہ جائے گا اس کے اندر یہ ادھگ لسن کا پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا سابود گرم مسالہ ہے جس میں میں نے کالی مرچے لیے تھوڑی سی زیرا اور دو سے تین لاؤنگے لیے ہیں ایک اٹھی ہوئی لال مرچے ایک ٹیبل سپونڈ ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹی سپونڈ بھر کے میں نے ہلدی کا لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ پہ مطابق استعمال کریے گا ہاپ ٹی سپونڈ ڈھنیا پاوڈر لیا ہے ایک پیالی آئیل جائے گا دہی اور ہری مرچے اور پودینہ پہلے میں اب یہ دیکھیں ایک پیالی آئیل میں اس کے اندر دال جائے ہوں پتیلی میں ساپ ٹیس کے کڑی پتہ اور پیاز ڈال دوں گی ساپ ٹیس کے گرم مسائلہ ڈالنی ہوں میں گارنش کے اندر اس میں انڈے بھی بوائل کر کے ڈالتی ہوں کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہمیں اچھا لگتا ہے بچوں کو میرے اور ہم لوگوں کو پسند ہیں آپ لوگ بھی کریے گا اس کے ساتھ دنڈے بوائل تو اچھے لگتے ہیں پس یہ پیاز اب تھوڑی چی گوڑڑن ہونے لگے گی میں سوے ٹیماتر دہی اور یہ سارے مسائلہ ڈال کے آلو گلے کے لیے تھوڑی چھوڑوں گی اور چاول جو ہے صرف دس منٹ کے لیے میں میں بھگو کے رکھوں گی اور جھٹ پٹ ہماری پہری تیار ہو جائے گی بس میں اس میں ادھا کلسن ڈال جائے گا اسی کے ساتھ کے ماتر ڈال دیں گی یہ سارے مسائلے ڈال جائے گی یہ دہی بھی ساتھی جائے گی اس کے یہ آلو بھی جا ڈال جائے گی اور یہ پودینہ بھی ساتھ ہی ڈالوں گی اس کے میں جب یہ آلو گل جائیں گے میں اس میں چاول ڈالوں گی اور اوپر سے ہری مرچ بس اب یہ تھوڑا سا پانی ہے یہ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا گلنے کے لیے آلو کو چھوڑوں گی جب آلو تیار ہمارے گل جائیں گے تو اس میں پس چاول ڈال کے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں چاول میں اس میں ایک کرو لوں گی اب یہ دیکھیں آلو کھل گیا ہے اس میں پہل ہی گئے اب یہ میں چاول میں نے بھگو کے رکھ لیے تھے آپ کے لیے ڈال دیتے ہیں پس میں آپ 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 ہمارا جاتے ہیں تو میں اس کو دم پر رکھ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں اتنا پانی رہ گیا ہے تو یہ میں ہری مرچے میں نے اس کی ڈنڈیاں نہیں توڑی ہے یہ اس تھی طرح سے میں ڈال رہی ہوں اور اس کو دم پر رکھ رہی ہوں بس یہ ہری مرچے اس طرح سے رکھیں اور اب میں اس کو دم لگا رہی ہوں اور جب اس میں سٹیم آ جاتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح یہ ریڈیو لیتی ہے اب یہ تاہری ہی ہم آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اس پر ایک اچھی سٹیم آ گئی اور یہ دم آ گیا ہے اس کے اندر اب میں آپ کو اس کو رش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھے چاول اس کے کھلے کھلے بنے تاہری میں نے ڈش آؤٹ کر لیے اور یہ اس کے ساتھ انڈیاں بالکے ڈالیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے اور جلدی دیکھیں آپ کے سامنے کتنی جلدی بنی ہے یہ ریسپی مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک لنک نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمیں ہماری یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پہنچ رہی ہے اب تک اگر آپ نے ہمارا سوات کچن کا پیج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ کچن کی کوئی کریں شکریہ استکار دلہ شکریہ 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 موسیقی